اسلام علیکم جئی میں ہوں فسیہ رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وید فسیہ رزوان یوٹیوب چینل آج جو ریسپی آپ کے لیے لے کے آئیں ہوں وہ بہت ہی زبردست اور سپائسی سی بریانی کی ریسپی ہے اور وہ ہے جی اچاری بریانی بہت زبردست ریسپی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور اچھی لگے گی ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں بیل کے بٹن کو پریس کریں آل کے آپشن پر ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک آتے رہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا تو آئیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چار کم سالہ تیار کریں گے سب سے پہلے میں نے ون ٹی سپون بول کے اندر ڈال دی ہے رائی اور ساری کلون جی اب ون ٹی سپون چلی گی اس کے اندر رائی ون ٹی سپون سانف ون ٹی سپون میتھی دانا ٹو ٹی سپون سابود زیرہ سفید والا اور ڈی ٹی بل سپون میں لے رہی ہوں سابود دھنیا اب اس مسالے کو ہم تیار کریں گے چوپر میں ڈال کے مشین میں ڈال کے اس کو دردرہ سا کر لیں گے مسالہ میں نے کوٹ لیا ہے اور اب کڑاہی میں میں ڈال رہی ہوں پونا کا پاائل اور دو بڑے سائز کے کٹے ہوئے پیاز ڈال کے ان کو ہم میڈیم براؤن کریں گے تب تک فرائے کریں گے جب تک کہ اس کے اندر میڈیم براؤن کلر نہ آجائے اور بس پیاز فرائے ہو رہی ہے اور جی پیاز براؤن ہو چکی ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ڈیڑھ کلو چکن ڈیڑھ کلو چاول میں نے پہلے سے بھی گو دیئے پندرہ بیس منٹ پہلے دوسرے چولے پہ میں ان کو بوائل کر لوں گی وہ میں آپ کو دکھاؤں گی نہیں کیونکہ چاول بوائل کرنا تو سب ہی کو آتے ہیں اور اب میں نے اس میں ڈال دیا جی دو ٹیبل سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ چار پانچ منٹ تک ہم اس کو فرائے کریں گے جب تک کہ چکن کا کلر چینج نہ ہو جائے اور چکن فرائے ہو چکا ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں پانچ چھے ادھر کٹی ہوئی ہری مرچیں اور ساتھ یہ چار بڑے سائز کے ٹماتر لے کے میں نے وہ ڈال دیئے ساتھ ہی جو مسالہ ہم نے کوٹ کے رکھا ہے وہ ڈال دیا ہے چار کا مسالہ دیڑ ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں اس میں لال مرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون جائے گا اس میں ہلدی پاوڈر اور دیڑ ٹیبل سپون ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں نمک آپ نمک کی مقدار کو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بس ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور پھر اس کو ڈھک کے ہم تقریباً پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ سارے مسالے اور چکن جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں اور پندرہ منٹ گزر چکے ہیں اور دیکھیں چکن بھی گل چکا ہے اور مسالے بھی مکس ہو چکے ہیں گل چکے ہیں سارے ایک آت دفعہ میں نے دھکن اٹھا کے بیچ میں اس کو ہلا دیا تھا اور ہاف پیالی جو ہے میں اس میں اب دہی ڈال رہی ہوں اب دہی کے پانی کو ہم ڈرائے کریں گے تب تک پکائیں گے جب تک کہ دہی کا پانی خوشک نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں دہی کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی لیمن جوز جو کہ میں نے دو سے تین ٹیبل سپون تک لے لیا ہے بس ایک آت منٹ پکائیں گے اس کو اور پھر ہم کر دیں گے چولہ بند اور جی بریانی کا سالن جو ہے وہ ہو چکا ہے تیار اب ہم اس کو دم لگائیں گے جی چاول میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے دوسرے چولے پر بائل کر لیا تھے اور بیس میں اب میں میں نے ڈال دی ہیں چاول اوپر ہم ان کے ڈالیں گے سالن جو ہم نے تیار کیا ہے اور اوپر یہ میں نے ڈال دیا سالن جی سالن میں نے ڈال دیا ہے اور اب اس پہ میں ڈالوں گی براؤن پیاز آپ فریش بھی براؤن کر کے ڈال سکتے ہیں میں ریڈی میٹ ڈال رہی ہوں اور دیکھ لیں تقریباً ون فوت کپ تک میں نے پیاز لے لی ہے اندازے سے میں نے ڈال دی ہے اور ساتھ ہی اس پہ میں ڈالوں گی اس پہ ہرا دھنیا ڈال رہی ہوں دو تین ٹیبل سپون تک اور یہ میں نے اوپر سے ڈال دیا پدینے کے پتے اور اب باقی کے جو چاول ہیں وہ بھی میں اس پہ ڈال دوں گی یہ چاول ڈال گئے اور اب ہم اس پہ ڈالیں گے کلر اورنج کلر جو کہ میں نے تھوڑا سے پانی میں مکس کر کے رکھا تھا وہ ڈال رہی ہوں اور بس اوپر سے اس کو ڈھک دیں گے اورنج کلر مجھے تھوڑا سا کام لگ رہا ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں تھوڑا سا اس کے اوپر سپرنکل کروں اور میں نے کر دیا تھا اور دیکھیں بریانی میں بہت اچھا سا دھم آ چکا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لئے میں نے اس کو دھم دیا تھا اور زبردست بریانی ہو چکی ہے تیار اب ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ اور یہ جی آج کی ریسپی ہو چکی ہے تیار امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی زور ٹرائے کیجئے گا مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ کیسی لگی اور تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ